لیکن فیلحال ایک اور بڑی خبر اپنے درشے کو تک پہنچا ہے دو سو لوگوں کی بھیڑ کی اگوائی کر رہے تھے تو دیکھیں گولی مارکر پردیپ کمار کی ہتیا کی گئی ہے یہ آروپ لگ رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے نیتا پر ہتیا کا کےس درج ہوا ہے آم آدمی پارٹی کے نیتا جاوید احمدجن کا نام بتایا جا رہا ہے ان پر ہتیا کا کےس درج کیا گیا ہے اور ورون لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ورون آم آدمی پارٹی کے نیتا پر ہتیا کا مقدمہ درج ہوا ہے کب کا یہ ماملہ ہے کب ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اب تک ایکشن کیا لیا گیا ہے بتائیں درشکو دیکھیں جو بجرنگ دل کے کارے کرتا ہے پردیپ اُس دن نلہر کے شیمندر کے اندر ہی موجود تھے جب ریسکیو آپریشن چلا پولیس بھاپر پہنچی تو پردیپ اور ان کے ساتھی پرون کو بھی وہاں سے پولیس نے ریسکیو کرائے تھا ان ہجاروں لوگوں کے ساتھ اس کے بعد انہیں پولیس لائن 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 گیا پولیس لائن سے سیکیورٹی میں آروپ یہ ہے کہ سیکیورٹی میں ان کو پہلے کی ایم پی تک تو پولیس نے چھوڑا لیکن اس کے بعد یہ بات کہی کہ آگے راستہ کلیر ہے اور راستہ کلیر بھی تھا ان کو جانے کے لئے کہا گیا ہے جب پردیپ اور پون اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تب آروپ ہے کہ ایک سکورپیو گاڑی ان کا پیشا کرنے لگی اور اس کے بعد سوہنا کے پاس میں ان کی پردیپ اور پرون کی گاڑی کو اور سکورپیو گاڑی سے کئی لوگ اترے جس کے اندر عام آدمی پارٹی کا نیتہ جاوید بھی موجود تھا جاوید نے ہی اپنے ساتھیوں کو بولا کہ ان کو مار ڈالو اور اس کے بعد لاتھی ڈنڈو اور روڈ سے ان کے اوپر حملہ شروع کر دیا پولیس واپر پہنچی کسی طریقے سے پون کو تو بچا لیا لیکن پردیپ کو نہیں بچا جا سکا اور اب اس محابلے میں حتیہ کاروب لگا دیا گیا اور عام آدمی پارٹی پر بھی سوال اٹھیں کیونکہ عام آدمی پارٹی بھی اس پورے ہنسہ پر راجنیتی کر رہی تھی لیکن ان کا حصہ یوجک اب سوالوں کے گھیرے میں ہے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرورت ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سترہ جلائی سے سو بار سے شکوہ رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے